السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ سب کے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں شاد رہیں اور میرا نام عامر ہے پیارے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں پاکستان میں موجود ایسی ڈی سی فینز کی کیٹیگری میں پاکستان کے ایک موسٹ فیورٹ برینڈ خرشید فین کے ایک چھپا نیچ کے سیلنگ فین کا جس کی ریکویسٹ آپ کی جانب سے کافی عرصے سے آ رہی تھی اور ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان میں بجلی مہنگی ہو جانی کی وجہ سے گرمی کے موسم میں سپیشلی ایسی ڈی سی فینز ہیں یہ اپنی لیس پاور کنزمشن کی وجہ سے مارکیٹ میں کافی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں اور ان تمام ایسی ڈی سی پنکھوں میں ٹاپ آف دی لائن جو سب سے بہتر بیلڈ کالٹی میں بھی اور سب سے کم بجلی کھانے والا پنکھا جو عوام کی نظر میں ہے یعنی کہ جو آپ لوگ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ خرشید فین جو ہے وہ سب سے بہتر ہے تو میں نے سوچا کہ آج چلیں فیتہ مار کے چیک کر لیتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں کہ خرشید فین کا یہ جو سیلنگ فین ہے یہ آخر کتنی بجلی کھاتا ہے تو میں آپ کو بجلی کے انیلجی میٹر کے تھوہ پریکٹیکلی انیلیسز کر کے اس کی جو پاور کنزمشن ہے وہ میئر کراؤں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو سب سے پہلے بیارے دوستو میں آپ کو اس کی قیمت کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ مارکیٹ میں آپ کو کس ریٹ پر ملے گا تو اس کی کمپنی کی طرف سے جو اس کی ریٹیل پرائس ہے جناب وہ ہے جی 6200 روپے یعنی کہ 600 روپے کے اندر ہی آپ کو پاکستان کے کسی بھی شہر میں جا ہے یہ ACDC فین 56 کا سیلنگ فین یہ آپ کو مل سکتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی ان باکسنگ کی یعنی کہ اس کے باکس میں سے ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں ملتے ہیں یہاں پر اس کے تین عدد یہ بلیڈز جو کہ لوئے کے بجائے المونیم کے بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو ائر تھرو ہے اس میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے ایک عدد یہ اس کا ہنگنگ روڈ جس کی مدد سے ہم اس کو چھت میں ہنگ کرتے ہیں ساتھ میں اس کی یہ فٹنگ اور اس کے بعد یہاں پر ہر ایک ایسی ڈی سی فین کے ساتھ ڈیمر کے بجائے ایک عدد جو ہے وہ ریموٹ دیا جاتا ہے جس کی مدد سے ہم اس پنکھے کی سوچنگ اور اس کے علاوہ اس کی سپیڈ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اس پنکھے کا جو مین یونٹ ہے جو اس کی موٹر ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے جس کے نیچے آپ بنے ہوئے ڈیزائن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پنکھا دیکھنے میں کافی جو ہے وہ خوبصورت ہے اور اس کی جو بلٹ کالٹی ہے وہ بھی کافی بہتر ہے تو چلیئے پیارے دوستو اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کی جو مین یونٹ ہے پنکھے کا جو اس کی موٹر کی اوپر لگیوی سرکیٹری ہے وہ کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ کم بجلی کھاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی پاور کنزمشن کو بھی میئر کرتے ہیں تو جب ہم اس پنکھے کے اوپر دیئے گے ٹاپ کور کو اوپن کرتے ہیں پیارے دوستو تو اس کے اندر سے ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک عدد یہ گول سرکیٹ جو کہ اسی پنکھے کی اوپر لگیوی شافٹ کے اوپر انہوں نے اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے اور بیسیکلی سارا کمال جو ہے وہ اس الیکرونک سرکیٹ کا ہے یہ بیسیکلی ایک انولٹر سرکیٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو ڈی سی سپلائی پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ اس کو ای سی سپلائی میں کنورٹ کر کے نیچے دی گئی موٹر کو پروائیڈ کرتا ہے باقی اس پنکھے میں اور ایک آپ کا نارمل جو ای سی فین ہوتا ہے جو عام طور پر ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کی بناوٹ میں اور اس کی کنسٹرکشن میں کوئی فرق نہیں ہے اور ایک موسٹ کومن مسٹیک جو کہ اکثر عام طور پر لوگ جو ہے وہ اس کے کنیکشن کرتے ہوئے کرتے ہیں ای سی ڈی سی فین کے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سرکیٹ کی اوپر کنیکشنز کرنے کے لیے دو پوائنٹ دیے گئے ہیں ایک جو پوائنٹ ہے وہ ادھر دیا گیا ہے ایک جو پوائنٹ ہے وہ ادھر دیا گیا ہے اس گرین والے پوائنٹ کی اوپر انہوں نے یہاں پر منشن کر دیا ہے ڈی سی بارہ وولٹ یعنی کہ جب آپ اس پنکھے کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یعنی کہ بارہ وولٹ سپلائی کی مدد سے چلائیں گے ڈی سی سپلائی کے ذریعے تو پھر آپ نے ڈی سی سپلائی کی جو تارے ہیں یعنی کہ پلس اور مائنس وہ آپ نے اس سائٹ پہ لگانے ہیں اور اس میں پولائیٹی کا بھی دیان رکھنا ہے کہ ریڈ وائر ریڈ کے ساتھ اور بلیک جو ہے وہ بلیک کے ساتھ یعنی کہ پلس ادھر اور مائنس ادھر اور اسی طرح سے جب آپ کو ایسی دو سو بیس وولٹ پہ جب آپ نے اس کو چلانا ہوگا وابٹک کی سپلائی سے تو پھر آپ نے اس کی جو کنیکشن ہے وہ ان ٹرمینلز کے ذریعے کرنے ہوں گے اور اگر آپ ان کو سویپ کر دیں الٹا لگا دیں گلتی سے تو پھر اس کا یہ جو سرکٹ ہے یہ جل سکتا ہے اور اس کے بعد پھر پر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس پنکھے کی اس سیلنگ فین کی جو ریٹڈ پاور ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو کنزمشن ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ انہوں نے یہاں پر اس سٹکر کے اوپر بھی منچن کر دی ہے جس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں ہم ویریفائی کریں گے تو چلیے جناب اب اس پنکھے کے جو تینوں بلیڈز ہیں جو تینوں پر ہیں ان کو میں اس پنکھے کے جو یونٹ ہے جو اس کی باڈی ہے اس کے اوپر ماؤنٹ کرتا ہوں اس کے اوپر فکس کر کے اس کے بعد میں اس کو چھت میں ہینگ کر کے آپ کو پریکٹیکلی چیک کراتا ہوں اس پنکھے کو آن کر کے کی آخر کتنی بجلی استعمال کرتا ہے جی تو پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے خرشید فین کے اس ای سی ڈی سی پنکھے کو اس سیلنگ فین کو چھت پہ ہینگ کر دیا ہے اور یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا ہے کیونکہ یہ ہی بلیک کلر میں اور کالے رنگ کی تو پھر کیا ہی بات ہے تو چلیے جی اب اس ای سی ڈی سی فین کو جو ہے وہ ہم آن کر کے چیک کر لیتے ہیں اس کی ائر تھرو وغیرہ تو اس کو آن کرنے کے لیے میں یہاں پر استعمال کروں گا اس کے ساتھ جو ریموٹ دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر دو بٹن ہیں یہ آف لے بٹن سے یہ آف ہو جاتا ہے اور سمارٹ کا بٹن پریس کرنے سے یہ آن ہو جاتا ہے تو چلیے جی اس کو آن کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ای سی ڈی سی فین جو ہے یہ آن ہو چکا ہے اور اگر میں آپ کو اس کی سپیڈ اور ایر تھرو کا بتاؤں تو وہ مجھے بہت ہی جو ہے وہ کافی حد تک پسند آئی ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ ای سی سپلائی کے اوپر تقریباً تین سو ساٹھ آر پی ایم ہوتی ہے جو کہ کمپنی کلیم کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ڈی سی سپلائی کے اوپر چلائیں تو پھر تھوڑا سا سپیڈ میں فرق آتا ہے پھر اس کی سپیڈ جو ہے وہ تقریباً تین سو تیس آر پی ایم یعنی کہ ایک منٹ میں تین سو تیس جو چکر ہیں یعنی کہ ریولیشن پر منٹ ہے وہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے لیکن اصل چیز ہے پیارے دوستو اس ای سی ڈی سی فین کی پاور کنزمشن کی یہ آخر بجلی کتنی استعمال کر رہا ہے کیونکہ اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے انسٹال کرنے کا وہ بجلی کے بل کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کی میں اگزیکٹ پاور کنزمشن کی کلپلیشن کے لیے استعمال کروں گا انرجی میٹر کا جو کہ ہمارے ہاں واپڈا کی طرف سے یا کے الیکٹرک کی طرف سے گھر کے باہر انسٹال کی جاتے ہیں تو یہ جو انرجی میٹر ہوتے ہیں دوستو یہ بل ترتیب پانچ طرح کی ریڈنگز کو جو ہیں وہ اپنی سکرین کے اوپر شو کرتے ہیں اور انرجی میٹر کی سکرین کے اوپر دیئے گی ریڈنگز کو پڑھنے کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل کے اوپر اپروڈ کر چکا ہوں آپ ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک کے طرح اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں برحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انرجی میٹر کے اوپر جو ریڈنگز شو ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کا نمبر بھی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے جن میں سے جو پانچ نمبر ریڈنگ ہوتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے انسٹنٹینیس وارٹیج یعنی کہ اگزیکٹ اس ٹائم کے اوپر گھر کے اندر کتنا لوڈ چل رہا ہے کتنے وارٹ کا لوڈ چل رہا ہے اس کو میئر کرنے کے لیے ہم اس کی پانچ نمبر ریڈنگ کو پڑھتے ہیں یہ میں آپ کو ڈیجیٹل میٹر کا بتا رہا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ گھر کا سارا لوڈ میں بند کر دیتا ہوں اور صرف اے سی ڈی سی فین کو آن کر کے اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ انرجی میٹر جو ہے وہ کتنے وارٹ جو بجلی ہے وہ شو کرتا ہے کیونکہ مارا جو بجلی کا بل ہے وہ انرجی میٹر کی میئر شدہ جو پاور ہوتی ہے اس کے حساب سے بنتا ہے تو اس لیے میں اس کی اگزیک پیمائش کے لیے انرجی میٹر کا استعمال کر رہا ہوں تو ابھی سب سے پہلے میں یوں کرتا ہوں کہ گھر کے اندر جتنا بھی لوڈ ہے سارے کا سارا لوڈ میں بھی آف کر دیتا ہوں بلکل زیرو زیرو کر دیتا ہوں تو ابھی آپ کو پانچ نمبر ریڈنگ کے اوپر زیرو وارٹیش ہوگی یہ بھی آپ دیکھئے گئے یہ چار نمبر ہے اور یہ دیکھیں زیرو پوائنٹ زیرو 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 یعنی کہ اس وقت بلکل زیرو لوڈ جو ہے وہ زیرو وارٹیش کنزیوم ہو رہی ہے گھر کے اندر کوئی لوڈ آن نہیں ہے تو چلی اب میں سب سے پہلے یہاں سے اس فین کو جو ہے وہ آن کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فین آن ہو گیا ہے اور اب ہم دیکھیں گے جی اس کی پانچ نمبر ریڈنگ کے تھو کہ یہ ای سی ڈی سی فین ابھی فل سپیڈ کے اوپر کتنی پاور کنزیوم کر رہا ہے یہ ہے اس کی چار نمبر ریڈنگ اور اب آئے گی جی پانچ نمبر یہ دیکھیں زیرو پوائنٹ زیرو سکس سکس کلو وارٹ یعنی کہ چھاسٹھ وارٹ جو پاور ہے دوستو وہ یہ ابھی فل سپیڈ کے اوپر یہ جو ای سی ڈی سی فین ہے خرشید فین اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بھی چیز کلیر کر دوں کہ اگر ہم اسی فین کو اسی پنکھے کو ڈی سی سپلائی کے اوپر یعنی کہ کسی بارہ وولٹ کی بیٹری کے ساتھ اٹیچ کر کے چلائیں تو پھر ڈی سی کے اوپر اس کی جو ٹوٹل کنزیوم ہونے والی پاور ہے وہ تقریباً تیس یا پہنتیس وارٹ کے قریب ہوگی لیکن اے سی کے اوپر سب کچھ آپ کے سامنے ہے میں نے آپ کے سامنے اس کو آن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل سکسٹی سکس وارٹ جو ہے چھاسٹھ وارٹ جو بجلی ہے وہ واپٹہ سے استعمال کر رہا ہے اور ڈی سی کے اوپر جب آپ اس کو چلائیں گے تو ایک اور بھی تبدیلی آئے گی کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اور کمپنی بھی یہی کلیم کرتی ہے باکس کو پر مینشن ہے کہ ڈی سی کے اوپر یہ تین سو تیس آر پیم پہ چلے گا اور اے سی کے اوپر یہ تین سو ساٹھ آر پیم پہ چلے گا اب اس کے بعد اگر میں اسی فین کی سپیڈ کو پیارے دوستو تین نمبر پہ کر دوں یعنی کہ ایک سٹیپ میں نیچے کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے ایک سٹیپ سپیڈ نیچے کرنے سے اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس پنکھے کی جو واتج ہے اس میں کتنا فرق پڑا ہے اس کی پانچ نمبر ریڈنگ کے تھو تو پہلے یہ لے رہا تھا جی 66 وات اور ابھی دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں 0.031 کلو وات یعنی کہ اب یہ پنکھا ٹوٹل 31 یا 32 وات جو پاور ہے پیارے دوستو وہ کنزیوم کر رہا ہے لیکن اب اس کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی ظاہر ہے کم ہو گئی ہے تو اگر آپ اس کو نارمل سپیڈ کے اوپر چلاتے ہیں تو پھر یہ صرف 30 وات جو بجلی ہے وہ کنزیوم کرے گا تو یہ تھی جناب خرشید کمپنی کے ACDC فین کی لائیو پرفارمنس جو کہ میں نے آپ کو ایک انرجی میٹر کے تھو جو ہے وہ اس کی جو کنزیوم ہونے والی پاور ہے اس کو ویریفائی کرایا اور اس ACDC فین کی جو پاور ہے یہ ایک نارمل پنکھے کی نسبت کافی کم ہے کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو نارمل ہمارا AC فین ہوتا ہے جو کپیسٹر جس کے اندر لگا ہوتا ہے وہ 2.5 مائکرو فیرٹ کے کپیسٹر کے ساتھ تقریباً 100 وات بجلی کھاتا ہے اور 3.5 مائکرو فیرٹ کے کپیسٹر کے ساتھ تقریباً 130 وات بجلی کھاتا ہے لیکن اس کی جگہ اگر آپ یہ ACDC فین انسٹال کر لیتے ہیں تو یہ تقریباً اس سے آدھی یعنی کہ 50% کم جو ہے یہ بجلی کنزیوم کرتا ہے کم واتج لیتا ہے تو اس طرح سے ACDC فین کو انسٹال کر کے آپ اپنے گھر میں تقریباً 50% بل میں کمی کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو یقیناً کافی حد تک فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ آئندہ بھی اسی طرح سے الیکٹریکل انجینئرنگ سے رولیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چیکٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں کسی اور نے انٹرسٹنگ ٹاپٹک کے ساتھ اب تک کیلئے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اللہ حافظ